السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس سوفلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈینٹس آج ہم نے ایک نیو اورگنیزم میں ڈائیجیشن دیکھنی ہے اور وہ ہے ڈائیجیشن ان کوکروز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ہائیڈرا اور پلینیریا میں جب ڈائیجیشن پڑی تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پلینیریا اور ہائیڈرا کے جو ڈائیجیشن سسٹم ہوتا ہے اس کی صرف ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے اور اس ہی اوپننگ سے فوڈ اینٹر ہوتی ہے اور وہ ہی ایک اوپننگ ہوتی ہے جہاں سے ویسٹ میٹریل باہر جاتا ہے لیکن کوکروز ایک ایسا ارگنزم ہے جس میں فوڈ کے اینٹر ہونے کے لیے ایک الگ اوپننگ ہوتی ہے اور ویسٹ میٹریل کے نکلنے کے لیے ایک الگ اوپننگ ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹیوبیون لرن ڈائیجیشن سسٹم تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے اس ڈائیجیشن سسٹم ہز ٹو اوپننگ جو کوکروز کا ڈائیجیشن سسٹم ہوتا ہے اس کی دو اوپننگ ہوتی ہیں پہلی اوپننگ ہمارے پاس ہے ماؤٹ فور انجیشن تو ماؤٹ کے ذریعے فوڈ اینٹر ہوتی ہے اس کو ہم انجیشن کہتے ہیں اور دوسری اوپننگ ہمارے پاس ہے اینس فور ایجیشن تو اینس کے ذریعے جو ویسٹ میٹریلے وہ باہر ہی نکلتا ہے جس کو ہم ایجیشن کہتے ہیں تو یہ آپ نے دو اوپننگ سیاہ رکھنے ہیں آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ایفیشن سسٹم کے جو کوکروز کا ڈائیجیشن سسٹم ہے یہ بہت زیادہ ایفیشن ہوتا ہے کیوں ہوتا وہ ہم آگے پڑتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایفیشن سسٹم بکوز ہیونگ سپیشلائزڈ اورگنز فور ایفیشن ڈائیجیشن اینڈ ایبزورپشن او فوڈ یعنی کہ کوکروز کے پاس ڈائیجیشن اور فور کی ایبزورپشن کے لیے سپیشلائزڈ اورگنز موجود ہوتے ہیں ان سپیشلائزڈ اورگنز کی وجہ سے جو ان کا سسٹم بہت زیادہ ایفیشن ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ہے پارٹس اوف ڈائیجیشن سسٹم تو اس لیکچر میں ہم نے کوکروز کے ڈائیجیشن سسٹم کے تین پارٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے تو جو کوکروز کا سب سے اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس اوپر والے پارٹ کو ہم فورگٹ کہتے ہیں تو آپ نے یہ چیز یارک نہیں ہے تو ہمارے پاس فورگٹ کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تو آپ نے یارکنا ہے کہ جو فورگٹ ہے وہ ماؤت فیرنگس کروپ اور گزرڈ پر کنسسٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی کہ کوکروز کا جو تھوریکس ریجن ہے جس کو ہم سینہ کہتے ہیں اس کے تھوریکس ریجن میں جو پیر آف سلائیوری گرینڈز ہیں وہ موجود ہوتا ہے تو آپ نے دو چیزیں یہاں رکھنی ہیں کہ جو فورگٹ ہے اس کے اندر ماؤت فیرنگس کروپ اور گزرڈ موجود ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے تھوریکس ریجن کے اندر سلائیوری گرینڈز جو ہیں موجود ہوتے ہیں آگے سٹورڈنگس جو ہم آپس کوکروز کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس درمیان والے حصے کو ہم میڈ گٹ کہتے ہیں میڈ گٹ کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تو ایک چھوٹی سی ٹیوب اس چھوٹی سی ٹیوب کو ہم میڈ گٹ کہتے ہیں آگے اس میں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تو سٹورڈنگس میڈ گٹ کو ہم میڈ زینٹی رون سٹرمک کا نام بھی دیتے ہیں تو آپ نے میڈ گٹ میں دو چیزیں یارک نہیں ہیں آگے سٹورڈنگس میڈ گٹ میں ایک بہت ہی وی آئی پی ڈیفینیشن ہے ہیپیٹک سیکھی کی تو آپ نے اس ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے یارک نہیں ہے تو ہیپیٹک سیکھی میں یہ ہے کہ شوٹ فنگر لائک ہولو ٹیوبز اوپن انٹو دا انٹیریل اینڈو دا میڈ گٹ کارڈ ہیپیٹک سیکھی یعنی کہ ایسی شوٹ اور فنگر لائک ٹیوبز جو کہ میڈ گٹ کے آگے کی طرف اوپن ہوتی ہیں یعنی کہ انٹیریل اینڈ کی طرف اوپن ہوتی ہیں ان شوٹ اور فنگر لائک ٹیوبز کو ہم ہیپیٹک سیکھی کہتے ہیں تو سٹورڈنگس یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے یارکنا ہے جو کوکروز کا فور گٹ ہے اس کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں ماؤٹ، فیلنگس، کروپ اور گزرڈ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر سلائیوری گرینڈز کا جو پیر ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے پھر آپ نے یارکنا ہے میڈ گٹ میڈ گٹ میں آپ نے یہ یارکنا ہے کہ جو میڈ گٹ ہے یہ چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم میزینٹی رون کا نام بھی دیتے ہیں پھر آپ نے میڈ گٹ کے اندر ہیپیٹک سیکھی کی ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے یارکنا ہے آگے سٹورڈنٹس ہمارے پاس کوکروز کا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ ہے جس کو ہم ہائنڈ گٹ کہتے ہیں تو ہائنڈ گٹ میں یہ ہے کہ تو ایک لمبی اور کوئلڈ ٹیوب کو ہم ہائنڈ گٹ کہتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے ریعتم جو کہ بہت ہی وی آئی پی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ The terminal part of ہائنڈ گٹ is a thick world chamber یعنی کہ جو ہائنڈ گٹ کا لاسٹ پارٹ ہے جس کو ہم terminal part کہتے ہیں وہ ایک thick world chamber بناتا ہے called the rectum جس کو ہم rectum کہتے ہیں rectum open the exterior through the anus اور یہ جو rectum ہوتا ہے یہ anus کے ذریعے باہی کی طرف open ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہائنڈ گٹ کا لاسٹ پارٹ جو کہ ایک thick world chamber بناتا ہے اس کو ہم rectum کہتے ہیں تو یہ بہت ہی وی آئی پی definition ہے تو آپ نے اس کو یار کرتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے process of digestion تو digestion کا سب سے پہلا process ہے ingestion کے جو کوکروج ہے وہ کس طرح اپنی food کو body کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کوکروج feeds on all types of food تو students جو کوکروج ہوتا ہے وہ almost ہر طرح کی food کو کھاتا ہے اس کے اندر second point یہ ہے کہ it cut the food into small pieces with the help of mandibles تو کوکروج کے پاس mandibles ہوتے ہیں یعنی کہ جبڑے ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ food کو چھوٹے چھوٹے pieces میں توڑتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہ اس چھوٹے چھوٹے pieces کو mouth cavity کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو کوکروج کے اندر لے کے جاتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے سلائیوی ڈائیجیشن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماؤتھ کی اندر food کو سلائیوہ کے ساتھ مکس کروایا جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں یہی چیز ہے food is mixed with saliva in mouth cavity کہ mouth cavity کے اندر food کو سلائیوہ کے ساتھ مکس کروایا جاتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے crop تو اس میں یہ ہے کہ the party digested food is stored in the crop تو سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ crop کے اندر جو food digest ہوتی ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے آگے ہمارے پاس ہے gizzard تو اس میں یہ ہے کہ food leaves the crop chunk by chunk chunk by chunk کا مطلب ہے کہ parts by part جو food ہے وہ crop کو leave کرتی and after being ground in gizzard اور gizzard میں اس food کو ground مطلب کی پیسا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ it moves into the meat gut اور پھر یہ جو food ہے وہ meat gut کی طرح move کر جاتی ہے آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے digestion تو اس میں یہ ہے کہ the enzymatic secretions of hepatic c کی and meat gut digest the food completely تو سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو hepatic c کی ہیں یہ mid gut کے اندر enzyme secret کرتے ہیں اسی لیے ان hepatic c کی enzymatic secretions اور meat gut کیا کرتے ہیں کہ food کو اچھے طریقے سے digest کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس last process ہمارے پاس ہے digestion تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ undigested food is stored into rectum تو undigested food کو rectum میں store کیا جاتا ہے as fecal matter is then ingested out through anus اور جو fecal matter ہوتا ہے اس کو anus کے ذریعے باہی نکال دیا جاتا ہے آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے کوکروڈ کا structure تو آپ نے اس کے structure گوھر سے سمجھ لینے ان چلا آپ کو ہر چیز جو آسانی سے سمجھ آجے گی تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوکروڈ کے تین پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فور گٹ دوسرا ہوتا ہے میڈ گٹ اور تیسرا ہوتا ہے ہائنڈ گٹ تو فور گٹ کے اندر سب سے پہلے آپ کو کوکروڈ کا ماؤٹ نظر آتا ہے پھر آپ کو نظر آتا ہے ایسو فیگس اور پھر ایسو فیگس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس سلائیوری گرینڈ اور پھر ہوتا ہے کروپ اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے گیزرڈ تو یہ چیزیں ہوتے ہیں جو فور گٹ میں ہوتے ہیں آگے فور گٹ کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے میڈ گٹ تو میڈ گٹ کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو فنگر لائک یہ جو ٹیوب دکھ رہے ہیں فنگر لائک ٹیوب کو ہم ہیپیٹک سی کی کہتے ہیں اور یہ جو ایک لمبی سی ٹیوب ہوتی ہے اس کو میزینٹیرون کہتے ہیں تو یہ دو چیزیں میڈ گٹ کے اندر ریکٹم اور لاسٹ میں ایک اوپننگ ہوتی ہے جس کو ہم اینس کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پر سمپل سا ٹوپک تا ڈائیجیشن ان کوکروز تو اگر آپ کو یہ ایزا لانکشن آجائے تو آپ نے شروع سے لے کر لاسٹ تک اس کو اسی طرح لکھنا ہے اور اس کا سٹرکچر بھی اسی طرح بنانا ہے انشاءاللہ آپ کو فل مانس ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ